اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے آج میں آپ کو پانچ ایسی چیزوں کے متعلق بتانے لگا ہوں جو اپنے اندر بہت زیادہ طاقت اور اہمیت رکھتی ہیں اور اس کے بعد ایک ایسی مزید چیز بتاؤں گا جو ان پانچ چیزوں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے جی ہاں لوہا لوہا ایک ایسی چیز اور دات ہے کہ ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اس کے بعد ہے آگ آگ ایک ایسی چیز ہے جو لوہے کو بھی پگلا دیتی ہے یعنی اگر کسی جنگل میں کہیں آگ بڑک اٹھے تو چند ہی منٹو میں کئی سو اکڑ کا جو جنگل ہے وہ راک کا دیر بن جاتا ہے سو اس کے آگے کوئی چیز ٹک نہیں باتی ہے آگ اتنی زیادہ طاقتور چیز ہے پانی پانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آگ کو بھی بجا دیتا ہے یعنی اگر کئی مربع کلومیٹر کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے وہ رچنک سے بارش ہو جائے یا کسی مصنوعی طریقے سے اس آگ کو روکنے کی کوشی کی جائے تو سب سے زیادہ سہارا جو ہے پانی سے لیا جاتا ہے اور پانی اس آگ کو بجا کر رکھ دیتا ہے پھر انسان انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے انسان اپنے اندر بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی ہے سو انسان ایک ایسی طاقت ہے جو پانی کو بھی پی جاتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے انسان سے بڑھ کر ایک اور ایسی چیز ہے جو انسان کو بھی ختم کر دیتی ہے جی ہاں وہ ہے موت موت انسان کو کھا دیتی ہے موت انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور انسان کو ختم کر دیتی ہے لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر ایک ایسی چیز بھی ہے جو موت کو بھی ٹال دیتی ہے جی سر موت کو ٹالنے والی چیز کا نام ہے صدقہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ کرتے رہتے ہیں جب آپ دیتے رہتے ہیں جب آپ ضرورت مندو کے کام آتے رہتے ہیں تو یہ آپ کی موت کو بھی ٹال دیتا ہے سو اپنی زندگی میں صدقہ کرتے رہیے ضرورت مندو کی مدد کرتے رہیے یقین کیے یہ آپ کی موت کو بھی